موسیقی پاکستان میں ایک انوکی سوائی چلتی ہے جو گنگا پور سے بچیانہ تک جاتی ہے پہلے سیناز ڈھویا جاتا تھا لیکن اب یہ سواری ڈھونے کے کام میں آتی ہے یہ ایک یا دو بھوگیوں کی ایسی ٹرین ہے جسے گھوڑا کھیستا ہے اس ریلوے ٹریک کو سر گنگا رام نے اپنے دماد کے لیے بنوایا تھا لیکن یہ سواری بددستور ابھی بھی جاری ہے اور اس پہ سواری کرنے کا اپنا ایک الگ ہی مجھا ہے یہ پانچ کھرو میٹر لنبا ٹریک ہے جو دو فٹ چوڑا ہے یہ پرانے جمانے کا سب سے تیز ترہ سادن تھا اور ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے اسے گھوڑا ریل گاڑی یا پھر ہوس ٹرین کے نام سے جانا جاتا ہے جو اسے انوکی سواری کا کتاب دلا دیکھے ہوس ٹرینیا گھوڑا ٹرین کی شروعات اپنے ہٹے سے ہوتی ہے جہاں پر ایک یا دو ٹرولی کو ملا کر اس کو بنایا جاتا ہے سواریاں اپنے حساب سے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں جب سواریاں پوری طریقے سے بیٹھ جاتی ہیں تو استبل سے گھوڑے کو نکال کر اس کے سامنے اس کو جوت دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے گھوڑا گاڑی چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جب گھوڑا گاڑی چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو سبھی سواریوں سے اپنے اپنے مقام کے حساب سے پیسے لے لیے جاتے ہیں جب سواریاں پیسے دے دیتی ہیں تو اس گھوڑا گاڑی کو شروع کیا جاتا ہے اور سفر شروع ہو جاتا ہے اس گھوڑا گاڑی کے جو لکڑی کے ٹکٹے ہیں جو ٹریک میں لکڑی کے ٹکٹے لگے ہوئے ہیں اسے مٹی سے دبایا گیا ہے جس سے گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرنا پڑے اگر کسی سواری کو اس گھوڑا گاڑی سے بیچ راستے میں اترنا پڑے تو ایک لیور دوا کے اس گھوڑا گھوڑا گاڑی کو رکھا جا سکتا ہے یا پھر کوچوان کو بول کر اس گھوڑا گاڑی کو رکھا جا سکتا ہے اس گھوڑا گاڑی کو تب بھی رکھنا پڑتا ہے جب اسی ٹریک پر سامنے سے کوئی دوسری گھوڑا گاڑی آ جائے تب دونوں گھوڑا گاڑیوں کی سواریوں کی عدلہ بدلی ہو جاتی ہے مطلب اس گھوڑا گاڑی کی سواری اس گھوڑا گاڑی پر اور اس گھوڑا گاڑی کی سواری اس گھوڑا گاڑی پر اس طریقے سے گھوڑے بھی آپس میں بدل لیے جاتے ہیں اور پھر یہ گھوڑا گاڑی دونوں گھوڑا گاڑیاں اپنے اپنے گنتفت کی اور دوانہ ہو جاتی ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو چینل کو سبسکرائب کریئے لائک کریئے اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اسے دبا دیجئے نمسکار دوستو چاہہین آج کسی بھائی نہیں سمافت ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی